چھوٹا ساتھ سے ہم بات کریں کہ Value Added Text and GST کے اوپر یہ دونوں ٹرم جو ہیں وہ بیسیکلی کنفیوزنگ ہیں لوگ تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہوتے ہیں آج ہم کلیلی دیکھیں گے کہ Value Added Text اور VAT جس کو VAT کے نام سے بھی جانتے ہیں Shortest Form and GST جس کو سمٹائم ہم جنرل سیلز تیکس پڑھتے ہیں یا کبھی Goods and Services تیکس بھی بولا جاتا ہے اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ایک بڑی کومن سی بات ہے جی گورنمنٹ ہمارے لئے روڈز بنا رہی ہے سکولز بنا رہی ہے گورنمنٹ کے ایمپلوئیز کی سیلریز آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں وہ بیسیکلی وہی ٹیکسز ہوتے ہیں جو کہ ہم پیگ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے illiterate لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کہاں پہ ٹیکس پیگ کر رہے ہیں اب What is VAT and What is GST سب سے پہلی بات ہے کہ دونوں indirect ٹیکسز ہیں indirect ٹیکسز سے مراد کیا ہے دونوں گورنمنٹ کو پے کیے جاتے ہیں یعنی GST بھی گورنمنٹ کو جائے گا ویڈ بھی گورنمنٹ کو جائے گا لیکن indirect طریقے سے جائے گا indirect ٹیکس کا لاتا ہے کیسے کہ ویڈ جو ہے پہلے جو ہے کنزیومر پے کرے گا جو چیز سیل کر رہے ہیں I mean ویڈ جو ہے وہ بسیکلی بزنسز تو بزنسز میں جاتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ کسی دوسرے بزنس سے کوئی چیز پر چیز کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ value area ٹیکس پے کرتے ہیں ٹیک ہے اسی طرح GST جو ہے جنرل سیل ٹیکس جو ہے وہ صرف جب پروڈکٹ کمپلیٹلی تیار ہو جاتی ہے جیسے اگر آپ ایک پینٹین کا کچھ ساشے خریدیں ٹیک ہے تو اس کے اوپر آپ کو پاکستان میں ایسنگ سیونٹین پرسن جو اس کا ریٹ ہے سیونٹین پرسنٹ آپ کو جنرل سیل ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اسی طرح کہ آپ کارڈ کو ریچارج کرتے ہیں اس کے اوپر سیونٹین پرسنٹ آپ کو GST پے کرنا پڑتا ہے تو مین جو جنرل سیل ٹیکس ہے وہ بلکل این کے اوپر جب پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے جب آپ پروڈکٹ کسی بائر سے کسی سیلر سے خریدتے ہیں اس ٹائم آپ پے کرتے ہیں اور value area ٹیکس جو ہے وہ process to process جو ہے وہ add up ہو رہا ہوتا ہے اب دیکھیں دونے میں difference کیا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ value area ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو value area ٹیکس بیسیکلی ہے کہ let's say ایک شخص ایک بندہ ہے جس نے کچھ ریشم ٹھیک ہے جس کا آپ کا داگہ بنت ہے ریشمی کپڑا بنت ہے ٹھیک ہے ریشم اس نے خریدا ٹھیک ہے اور اس کے بعد let's suppose اس نے 100,000 روپیز کا 100,000 روپیز کا ریشم خریدا ٹھیک ہے روپیز میں ہم بات کر رہے ہیں اب اس کو let's suppose اس کے اوپر اس کو process کرتا ہے ریشم کو process کیا process کرنے کے بعد اس کا دھاگہ بنایا ٹھیک ہے اس کا دھاگہ بنایا اور دھاگہ بنانے کے بعد اس کی جیسے نلکیاں بنا دیئیں یا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب وہ basically اب اس نے وہ جو دھاگہ جو textile industry کو بیچے گا definitely textile industry اس دھاگے کو لے کے اس کا کپڑا بنائیں گی اب جو اس نے دھاگہ process کیا اب کیا کیا اس نے ریشم کے اندر value add کی کیا کیا ریشم کے اندر value add کی اب وہی ریشم جو اس نے 100,000 روپیز کا خریدا تھا اب وہ let's suppose 200,000 روپیز کا اسے sale کرنا چاہا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس 200,000 کے اوپر یہ اس کی sale price ہے یہ اس کی sp sale price ہے ٹھیک ہے یہ کیا تھی cost of goods sold بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس کی purchase price تھی اس نے purchase price purchase چلیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں purchase price of raw material ٹھیک ہے جو اس نے خریدا تھا ٹھیک ہے raw material purchase price of price of raw material یہ basically ریشم simple ایک raw material ہی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اب actually value or a tax کس چیز کے اوپر ہوگا دیکھیں sale price minus cost of product یعنی basically cost یہ اس کے جو cost پڑی ہے وہ کتنی تھی 100,000 تو 200,000 میں سے اگر آپ 100,000 نکال دیں گے تو 100,000 کے اوپر let's suppose اگر وہ اب اس کے اوپر وہ charge کرے گا let's say 10% وہ ویٹ charge کرتا ہے 10% وہ ویٹ charge کرتا ہے ٹھیک ہے اب basically اس کے مختلف بنے ہوتے ہیں کہ basically divisions ہوتی ہیں scaling ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنی prices تو اس کے اوپر اتنے percent ہوگا مختلف countries کا مختلف طریقہ گا رہا ہے انہوں نے مختلف اس کے percentages fix کی ہوئی ہیں لیکن let's suppose اگر 100,000 پہ 10% tax charge کرتا ہے اس کے اندر کچھ value add کی ہے اس ریشنیم کے اندر value add کر اس کو دھاگا بنا ہے اب وہ دھاگا سیل کر رہے اس کے اوپر 10% tax 10% tax ہے وہ لے رہے اسی طرح سے آپ جب company کوئی اس کو اتنے پیسوں میں خرید گی یعنی 200,000 10% of 100,000 کے اوپر جو بھی پرائیس آئے جب اس کو اتنے پیسوں پر حرید دے گی تو کپڑا بنائے گی پھر کپڑا بناتے وقت اس میں دیفرنٹ کلر دیفرنٹ ڈیزائن اب وہ بھی value add کر رہے ہیں پھر جب وہ کسی اور بزنس کو sell کریں گے تو وہ بھی وہاں پہ value add text charge ہو گا تو یہ تو ہے basically value add text جو کہ ایک product کے process ہونے کے دوران ہر stages کے اوپر add کی جا رہی ہوتی جس کا consumer کو چیز خریدت ہے تو اس کو exactly idea نہیں ہوگا کہ مجھے کتنا value add text pay کرنا پڑ لیکن sales text کیا ہوتا ہے ایک object یا کسی cost of goods sold آئی ہے for example یا sale price ہے sale price جو ہے وہ ایک object کی ہے 200 200 200 ٹھیک ہے اب اس sale price کے اوپر 17 percent gst لگا دیا جائے گا جو general sales text ہے جس کا consumer کو exactly پتا ہے جس کا consumer کو exactly پتا ہے کہ مجھے یہ itne percent sale text دینا ہوگا جیسے آپ store پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کتنا general sales text ڈال کے آپ پتا ہے کہ آپ کی price increase کر جاتی ہے جو کہ 17 percent is fixed پتا ہے مجھے اتنا pay کرنا پڑ ہے اب وہ text بعد میں جب وہ product کی value جو ہے وہ calculate کریں گے اس میں add کریں اور finally ویڈ وہ بھی consumer ہی pay کر رہا ہوتا ہے sales text بھی consumer pay کر رہا تو basically یہ value added text and gst اب کچھ ہمارے پاس numerical ہم solve کر لیتے دیکھیں ہمارے پاس ہے یہاں پہ میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ first کریں ہمار ایک numerical ہے جس کی price ہے جس کی mark price ہے 60 70 dollars یہ کیا ہے mark price اور اس کے بعد جو value 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 buy tax payable 15 by 100 ملٹیپلائے بائی سیونٹی ٹھیک ہے یہ ون اس سے کینسل ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ کلکلیٹر چلیں ہم کلکلیٹر سے اس کو فائن اوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مارے پاس کلکلیٹر بھی آ گیا اب ہم کرتے ہیں جی فیفٹین چلیں فیفٹین ڈیوائرڈ بائی فیفٹین ڈیوائرڈ بائی ہنڈرڈ is equal to this ملٹیپلائے بائی سیونٹی ٹھیک ہے is equal to آ جائے گا 10.5 ڈالرز ٹھیک ہے یا ہم چلیں ڈالرز کی بات کریں یہاں پہ پہلے ہم نے پاگے روپیس ملی ابھی ہم ڈالرز ملے رہتے ہیں ٹھیک ہے 10.5 ڈالر 10.5 اب یہ ہے value added tax payable ٹھیک ہے اب actually mark price کتنی ہے 70 ہے تو total price total amount total amount جو pay کرے گا consumer یا کوئی business بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے business to business بھی جو ہے وہ چیزیں خریدی جاتی ہیں تو یہ کتنا ہو جائے گا $70 plus $10.5 تو کتنا ہو جائے گا $80.5 تو اتنے actually جو total amount جو pay کی جائے گی وہ اتنی کی جائے گی ٹھیک ہے یا other ایک ہمارے پاس ایک اور ہم example لے لیتے ہیں جس میں ہم GST کو بھی دیکھ لیتے ہیں فرز کریں جی کہ ایک جو ہے وہ advertisement آئی ہے jet printer کی ٹھیک ہے jet printer کی ایک advertisement ہے printer کی ایک advertisement جس کے اندر یہ بات کی جاری ہے جی کہ $6.30 جو ہے inclusive of 5% یعنی 5% یعنی 5% GST ٹھیک ہے اس کے اندر included ہے ٹھیک ہے include کر دیا گیا $6.30 inclusive of 5% یعنی اس price کے اندر 5% ٹھیک included ہے ہمیں یہ find out کرنے کہ اس کی original price کتنی ہے یعنی original 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 price ٹھیک ہے original price اب ہمیں پتا جی کہ original price یعنی suppose کر لیں وہ x ہے x کو لے لیں آپ $6.30 کے ساتھ ratio اور یہ exactly equal ہوگی 100 ratio 105 کے ساتھ ٹھیک ہے کس طرح سے کہ آپ دیکھیں آپ نے اگر 5% add کریں تو 105 ہو گیا یعنی اگر 100 price ہو تو آپ 105 پے کریں گے اور اگر x ہوگی تو آپ کتنے پے کریں گے 6 $30 تو آپ یہاں سے x find out کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس آ جائے گا $600 جو کہ اب ratio proportion کے method سے find out کرتے ہیں